موسیقی آج سنو ناظرین پروگرام آج کی بات کے ساتھ میں ہوں امدی آزمیر محیشت کمزور ہے اور جب سے بارشیں ہوئیں سیلاب تباہ کاریاں محیشت اور کمزور ہو رہی ہیں اور دوسرا سیاسی ادم استحقام عمران خان صاحب سیاسی ادم استحقام پیدا کرنا چاہتے ہیں کبھی مسٹر ایکس کبھی مسٹر وائی کی بات کی جاتی ہے عمران خان کے پاس ایجنڈا کیا ہے چاہتے ہیں کہ میں جلدی الیکشن کی طرف جاؤں جس طرح رانہ سناولینہ کہا کہ دو ہزار سیاس کے شروع میں جب میں ہم کوئی الیکشن کی طرف جا سکتے ہیں اب تو ممکنی نہیں الیکشن ملک کے اندر اتنی تباہی بارشوں سے ہوئی ہے بہران ہے بہت ہی حص سے زیادہ اب تو پریشر میں تحیق انصاف نظر آتی ہے ان کے لیڈران آتے ہیں آپ کو پتا ہے جو انہوں نے زبان استعمال کی جوج کے لیے ڈی آئی جی آئی جی کے ساتھ جو زبان استعمال کی فرد جرم بھی آئید ہوا ہے آپ کو پتا ہے کہ اس کے اوپر بھی انہوں نے معافی نہیں مانگی اور وہ دو دفعہ ان کو موقع ملا تھا اور آج قائد اظم محمد علی جناح کی بھی جو ہتریمی برسی ہے جو ان کی قربانی جو ان کی جد و جہد جو ان کی محنت جو ان کا وین تھا اس کے تحتی عظیم ملک ہمیں ملا تو اور دوسرا اہم انتخابات کب ہوں گے کچھ یہ ڈسکس بھی کہا کیا جا رہا ہے کہ انتخابات عمران خان کو نا اہل کرنے کے بعد جو ہے نا انتخابات کی طرف ہم چاہ سکتے مجھے جوائن کیا ہے محترم جناح بیرسٹر علی طاہر صاحب تجزیہ نگار ہیں اکیڈمک ہیں اور انکر بھی ہیں میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں اور میرے ساتھ ہے فوزیہ تارک صاحبہ تجزیہ نگار ہیں اکیڈمک ہیں کنسلٹنٹ ہیں پولیس کے ساتھ بڑا زبردست انہوں نے کام کیا ہے اور وہ بھی میرے ساتھ ہیں میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں بریک کا ٹائم ہو گیا ہے بریک کے بعد آتے ہیں ڈسکشنز کو آگے بڑھاتے ہیں ویلکم بیک ناظرین جس طرح میں نے بتایا کہ مجھے سٹوڈیو میں بیرسٹر علی طاہر صاحب ہیں فوزیہ تارک صاحبہ ہیں میرے ساتھ وفاقی وزیر ہیں آئی پی سی کے محترم جناب احسان مزاری صاحب بھی میرے ساتھ ہیں میں سر آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں سر ٹیلی فلائن پہ ہی رہے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں برسل صاحب خان صاحب کوشش کر رہے ہیں کہ اداروں کے اوپر ایک پریشر ڈالا جائے جس طرح دو دفعہ ان کو موقع ملا کہ آپ جو ہے نا معافی مانگے انکنڈیشنل معافی مانگے لیکن انہوں نے معافی نہیں مگا کیا امران خان نہ اہل ہونے جانے ہیں مائنس جو ہونے جا رہے ہیں اچھا سب سے پہلے تو انہوں نے دیکھیں ایک نئی کانسپیریسی تھیوری انہوں نے دارے ہیں جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ بیروکریسی تمام جماعتیں تمام میڈیا سب ان کے خلاف ہیں اور وہ مائنس ون خان صاحب کو کرنا چاہتے ہیں اور مائنس ون کروا کے فورن ایلیکشنز کروانا چاہتے ہیں لیکن اگر وہ ذرا تھوڑا غور سے دیکھیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ پی ٹی آئے کی دشمن خود پی ٹی آئے خود ہی ہے اگر آپ دیکھئے کہ کون بندہ گیا جس نے جا کے ریٹ فائل کی اسلام آباد ہائی کوٹ میں وہ آپ کے دوست ہیں شکور شاہد صاحب انہوں نے ریٹ فائل کی اور انہوں نے وہ جو نو جو جنرل الیکشنز ہونے تھے گیانا وہ گیانا لوگ تھے وہ سارے کے سارے واپس آگے ریزیوم کریں گے ٹیوٹیز ایز 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 میں نے اور وہ نو جو الیکشن ہونے تھے جنہوں نے خان صاحب نے اکیلے کھڑا ہونا تھا وہ ہو گئے ڈیلے اب بات یہ ہے کہ خان صاحب نے یہ جو پوری کانسپائی ریسی ایک بنی ہے کہ مجھے مائنس ون کروا کر اور مجھے جو ہے وہ election کروا دیں گے تو تین ایسے cases ہیں جن میں شاید خان صاحب کو ڈر ہوگا ایک تو ہے foreign funding کا case صحیح اس میں ظاہر ہے ایک certificate ہے لیکن مجھے لگتا ہے وہ جب جو میری جو ایک legal understanding ہے کہ election commission کی determination کے بعد بھی article 62 63 بے شک وہ 62 1F میں جائیں یا 63 1G میں جائیں you will have to go to a court of law election commission will not be a court of law in so far as the disqualification is concerned تو اس کو foreign funding کو آپ سائٹ پہ رکھ دیجئے دوسرا ہے توشا خانہ اگر توشا خانہ کی طرف جاتے ہیں تو ابھی تو جو توشا خانہ سے نواز شریف صاحب نے شباز شریف صاحب نے آصف زرداری صاحب نے ریوسف علزہ گلانی صاحب نے جو چوریاں کی تھی کیا بدقسمت ملکہ جو آتا ہے توشا خانہ سے چوری کر کے لے جاتا ہے جو چوریاں انہوں نے کی تھی ابھی تو وہی ان کے اندر ہی convictions record نہیں ہوئیں تو خان صاحب کے تو ابھی کم از کم پانچ ہے trial کے وہ رہتے ہیں تو توشا خانہ کو بھی آپ سائٹ پہ رکھ دیں تیسرا جو اہم ہے جس کے اندر foreign conviction ہو سکتی ہے وہ ہے contempt of court case اب contempt of court case جو ہے اس کے اندر اگر آپ procedure پڑیں یعنی section 4 subsection 2 جو ہے contempt of court ordinance کا وہ کہتا ہے کہ judges have to be you know they have to show their graciousness اور اگر کوئی unconditional مافی مانگتا ہے تو آپ نے اس کو ماف کرنا ہے تو خان صاحب کے لئے بڑا easy تھا کہ ایک موقع دیا دوسرا موقع دیا framing of charge کے بعد تک بھی کیونکہ جو loves ہے at any stage خان صاحب مافی مانگیں صرف regret نہ کریں unconditional apologize کریں اور یہ تلوار جو ان کے سر کے اوپر سے لٹک رہی ہے یہ ختم کریں تو وہ پوری جو conspiracy theory ہے وہ خدبہ خود ہی ختم ہو جائے گی لیکن اس وقت اگر کوئی خان صاحب کا دشمن ہے تو وہ ان کو یہ مشورہ دے گا کہ جائیں اور عدالت سے لر پریں اور یہ چونکہ criminal contempt میں آتا ہے تین طرح کی contempts ہیں judicial ہے جس میں آپ ridicule کرتے ہیں court کو criminal ہے جس کے اندر آپ obstruct کرتے ہیں administration of justice court civil ہے جس میں آپ order نہیں مانتے اس میں سب سے زیادہ خطرناک ہے criminal خان صاحب is facing criminal contempt of court اور میں سمجھتا ہوں کہ بے شک وہ sentence ان کو وہ اگر ان کو یہ لگتا ہے کہ میں بڑا popular ہوں عدالت کچھ کر نہیں سکے گی عدالت کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ دیکھے کون popular ہے کون popular نہیں ہے کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے کون گورا ہے کون کون کالا ہے the justice has to be served on a plate equal for everybody تو خان صاحب جو ہیں وہ اگر ایک second کے لیے بھی judges نے اگر صرف یہ بھی کہہ دیا till the rising of the court he is convicted خرے وہ ایک second کے لیے ہوں گے یوسف رضا گلانی کے ساتھ ہوا تھا سیدھے پنی کالا جا کے ہی لنچ کریں گے گھر پہ جیل نہیں گزارنی پرے گی لیکن automatically 63 1 جی constitution of the Islamic Republic of Pakistan 1973 he'll be disqualified for five years تو اگر کوئی conspiracy کر رہا ہے خان صاحب کو minus one کرنے کی تو وہ خان صاحب خود کر رہے ہیں یا پی ٹی آئی خود کر رہی ہے میں میرے اب آپ کی طرف آوں گا آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ مشیط آپ کے سامنے ہے سیلاب آپ کے سامنے تیسری چیز امران خان صاحب جلسے کر رہے ہیں ملکے اندر اتنی بارشیں اتنی طبعی خان صاحب ایک تو خود اپنے جو ہے نا سیاسی جو لوگ ان کو جو مشاورات ہیں وہ دشمن ہیں ان کے کیا کہیں گے تینکیو سو مچ فور انوائٹنگ امتیاز وہ بات آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ مشورہ تو سب لوگ دیتے ہیں لیکن آپ کی اپنی عقل بھی ہوتی ہے ایک اللہ تعالی نے آپ کو شعور دیا ہے عقل دیا ہے وہ آپ اس کے مطابق decide کرتے ہیں کہ what is right and wrong جیسے کہ بیرسٹر صاحب نے کہا کہ criminal contempt ان پر لگی ہوئی ہے اور بالکل صحیح کہا کہ معافی مانگنے میں کوئی حج نہیں اور کوئی بھی اقلمند آدمی جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ نہیں نہیں لڑنا چاہتا اور نہیں لڑ سکتا ہے ایک طرف تو عمران خان کا صاحب کا جو image ہے وہ جی true leadership he is dedicated he is committed to serve اب وہ ان کی کچھ dual personality سامنے آ رہی ہے now he is showing another perspective of his personality like ان کو ego ان کی بہت بڑی ہو گئی ہے ابھی اور مطلب he is totally on the wrong track آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ floods میں پورا پاکستان ڈوب گیا ہے this is the worst kind of flood ever in the history of پاکستان اور ان کو جلسوں کی پڑی ہوئی ہے اور ان کو اپنی اپنی اس کی پڑی ہوئی ہے prime minister بننے کی اور اپنی چیزوں کی پڑی ہوئی ہے تو i think کسی بھی leader کو چاہے وہ کسی بھی party کا ہو اس کو اتنا selfish نہیں ہونا چاہیے people are dying you know economy is suffering there are lot of things to do بجائے جلسے کرنے کہ میرے خاصے کچھ flood relief activities کر لیتے تو ایک ان کا plus point ایک leadership qualities میں ان کی اضافہ ہو جاتا اور اگر مافی مانگ لیتے تو اس میں تو ان کا ان کی credibility بھی بہت زیادہ بھڑ جاتی اور ان کا image بھی جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ اچھا ہوگا منصر صاحب آپ کی طرف آنگا ایک بارشوں نے بڑی تباہی مچا یہ آپ کو پتا ہے ابھی تک وہ تباہی it's ongoing ہے disaster آپ کو پتا ہے ابھی تک لوگ جو ہیں ابھی بھی پانی ہے لائکو میں دوسری طرف عمران خان سیاست کھیل رہے ہیں اداروں کو target کر رہے ہیں کیا کہیں گے منسٹر صاحب مرصہ مجھ سے بات ہاں آپ سے بات کر رہا ہوں مرصہ آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح خان صاحب کی جو politics ہے اور یہ کر رہے ہیں لوگ پورا سن ڈوباو ہے بلوستان ڈوباو ہے ساری parties لگی ہوئی ہیں flood جو effective ہیں ان کی relief کے لیے اور جو flood کے دوران جن کی deaths ہوئی ہیں ان کی لگے ہوئی ہیں کہ جی ان کے تھوڑے ان پہ مرگ پٹی رکھی جائے اور یہ سیاست کھیل رہے ہیں اور یہ ان کو بس جلسے کرتے پھر رہے ہیں جتنا خرچہ یہ اپنے stages پہ اور اس جلسوں میں کر رہے ہیں اگر وہی خرچہ اگر یہ relief activities میں کرتے تو بہت بہتر ہوتا ہے آپ کو پتا ہے کہ منسٹر صاحب معیشت بہا کمزور تھی بارشوں نے اور زیادہ اور دوسرا خان صاحب جو ہے نا معیشت کا بھی ذہن میں نہیں ہے لوگ بھی ان کو ذہن میں نہیں ہے جس طرح میڈم نے کہا کہ وہ صرف اقتدار کے لیے کرسی کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں میرے صاحب وہ ران خان جو ہے وہ کہتا ہے اگر میں حضرت عزیزم ہوں پاکستان تو پاکستان کی کانومی ٹھیک ہے اگر میں حضرت عزیزم پاکستان ہوں تو پاکستان کی جو ہے مدربہنگائی بھی نہیں ہے میں اگر حضرت عزیزم ہوں تو پاکستان بلکہ کیا کہتے ہیں سموت سیلنگ ہوگا تو دودھ کی نیرے بھائیں گی اپنی ان کی حکومت ہے کے پی گے میں انہیں وہاں کیا کیے صحیح سر ٹیلی فلائن پر جس طرح منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ خیبر پختون خواہ میں انہوں نے کیا کیا آپ کو کہے آپ کو پتہ ہوگا تلال ہو نحال ہو آپ کو سب یہ لوگ جو ہے جس طرح جو ہے نا اہل ہوئے تھے انہوں نے عدلیہ کو اسکنڈلائز کیا تھا یوسف رضا گلانی صاحب نے صرف ایمپلیمنٹ نہیں کیا تھا وہ تو باہر نکل گئے اگر عمران خان اب بھی اگر مافی مانگتے ہیں تو پھر ان کیسز کا کیا ہوگا چاہے مافی مانگے میں صحیح پھر بھی تو نا اہلی کی طرف جائیں گے نا نہیں سر ایسی بات نہیں ہے میں ایک تو دیکھئے انہوں نے کہا کہ کے پی کے میں کیا کیا میں ایک کمنٹ سے اس پر کروں کہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید سیاستدانوں کو ایک دوسرے کے اوپر کرٹیسزم اس وقت کرنے کا ٹائم کم اور مل کر ایک یونیٹڈ فرنٹ کا زیادہ ایک ان کا ایک راہ وہ بار بار اسٹبیشمنٹ کو کہہ رہے ہیں آپ نے بٹھائے ہیں آپ نے لگائے ہیں جساں ڈی جی آئیس پی آر نے ایک بڑا ریاکشن دیا صاحب انفورچنیٹ بات ہے کہ خان صاحب تو خیر سیاستدانوں کو چھوڑے ہیں وہ تو کسی ملکے نہ کسی انسٹیٹیوشن کو چھوڑنے کو تیار ہیں نہ وہ کسی جج صاحب کو چھوڑنے کو تیار رہے ہیں نہ وہ کسی یعنی یہ یہ کون آدمی ہوگا سب کو پتا ہے کہ جوڈیشری کا اور فوج کا ایک اپنا سسٹم ہے کہ اوپر آکے چیف کون لگتا ہے وہ انہوں نے تو اس کو کانٹروورشل کر دیا جنہوں نے چالیس چالیس سال سروس میں گزارے ہیں خان صاحب یہ ویٹ کے ڈیسائیڈ کریں گے کہ ان میں سے کون مہبے وطن ہے اور کون مہبے وطن نہیں ہے تو خیر انہوں نے تو حدی مقادی ہے لیکن this is unfortunate but coming back ہے دیکھئے وہ جو تمام جو cases ہیں نحال آشمی کے یا دانیال عزیز کے یا تلال چودری کے آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے most میں اس کے اندر judicial contempt تھا خان صاحب کا criminal contempt ہے یوسف رزا گلانے کا civil contempt تھا cases مختلف ہیں لیکن قانون ایک ہے اس کو establish کرنا different ہے یعنی کہ بشک civil ہو criminal ہو یا judicial ہو وہ تین الگ طریقے سے ثابت ہوتا ہے لیکن اس کے جو consequences ہیں وہ same ہیں اور وہ consequences یہ ہیں کہ چھے مہینے تک سزا دی جا سکتی ہے لیڈروں کے لیے یہ اس لیے زیادہ خطرناک ہے کہ وہ چھے سال کی چھے مہینے کی جو سزا ہے وہ important نہیں ہے important یہ ہے کہ جیسے ہی آپ convict ہوتے ہیں contempt کے اندر تو آپ پانچ سال کے لیے نا اہل بھی ہو جاتے ہیں یہ چیز میرا خیال ہے کہ ان کے لیے زیادہ اس وقت important ہوگی but regardless of that دیکھئے جو contempt of court ordinance ہے اور جو ہماری عدالتوں کے فیصلے ہیں ہماری کیا جو دنیا بھر کی عدالتوں کے فیصلے ہیں US ہے UK ہے انڈیا ہے سب کا میں نے review کیا ہے اس تمام کے اندر یہ ہے کہ اگر somebody throws himself at the mercy of the court then it is the duty of the court to show that mercy یہ نہیں ہو سکتا that somebody comes اور ویسے ہی یہ تو ہمیں پیسی پتا ہے that an accused that comes before the court and and expresses his guilt he is the favorite child of the court anyway تو یہ اگر خان صاحب کسی بھی stage پہ اور جو contempt of court ordinance میں section 4 sub section 2 کے اندر الفاظ ہیں وہ ہیں یہ at any stage either at the stage of notice or show cause notice or after or before the framing of the charge تو کسی بھی وقت خان صاحب اگر معافی مانگیں گے تو عدالت کہہ لیکن اس کے اندر یہ دیکھنا بہت important ہے کہ کس جگہ پہ جا کے معافی مانگی جاتی ہے for example طلال چودری پورا time لڑتا رہا اور اس نے کہا کہ میں نے تو contempt کی ہی نہیں ہے اور جس دن conviction کا دین آیا جس دن پتہ لگا کہ ہن میں جان لگ ہیں تو اس دن اس نے آیا اور اس نے کہا کہ جی مجھے معاف کر دیں میں بری معافی تو court نے کہا یہ this is not unconditional apology کہ آپ نے جو آپ کا دل چاہے آپ کر لیں اور end میں آپ آ کے کہیں مجھے معاف کر دیں تو یہ bona fide جو apology ہوتی ہے یہ دکھانے کے لئے بھی میں سمجھتا ہوں خان صاحب کے پاس اب ایک تھوڑا موقع ہے لیکن موقع اس وقت بھی موجود ہے اس وقت بھی جب وہ framing of charge پہ جائیں تو وہ جا کر اپنا میں 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 یہ سمجھتا ہوں اور مجھے سنا نہیں جا رہا مجھے پورا سنا جائے جو انہوں نے غلطی کی تھی وہی کرنے جا رہے میں یہ سمجھتا ہوں سر کہ سیاستدانوں کی politics میں اور legal رائے کو وہ کس طرح follow کرتے ہیں بڑا different ہوتا ہے خان صاحب مجھے یہ بھی یاد ہے کہ وہ کہتے تھے کہ judge بٹھائیں اور foreign funding میرے بھی فیصلہ کریں people's party کا بھی کریں اور noon leak کا بھی کریں اور پھر وہ جا جا کے stay لیتے تھے جب election commission proceed ہو رہا ہوتا تھا اسی طرح پنامہ کے وقت نواز شریف صاحب کہہ رہے ہوتے تھے کہ judge بیٹھ کے فیصلہ کرے وہ جب judges بیٹھ کے فیصلہ کرنے لگے تو وہ جا کے ڈیٹیں لینا شروع ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ judge کیسے ایک منتخب وزیر آزم کو نکالیں گے تو یہ تو ایک politicians میں ہوتا ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو اگر کوئی اس وقت مفید legal رائے ہوگی تو وہ یہی ہوگی کہ for the time being throw yourself at the mercy of the court and apologize میں سمجھتا ہوں اس وقت بھی اس situation میں بھی جو قانون ہے جو jurisprudence develop کی ہے وکیلوں نے ججوں نے بیٹھ کر academics نے بیٹھ کر وہ یہی ہے کہ اگر کوئی آتا ہے اور آپ سے in bona fides وہ معافی مانگتا یہ نہیں کہ میں framing of charge میں میں نے کہا میں نے نہیں کیا witnesses آئے انہوں نے کہا جی یہ موجود تھا میں نے کہا نہیں پھر میں نے witnesses کو cross examine بھی کیا end پہ جس دن reserve تھا verdict جس دن آنا تھا اس دن میں جاؤں جی مجھے معاف کر دیں ایسا نہیں ہوگا لیکن اس stage پہ چونکہ ابھی charge ان کے اوپر frame نہیں ہوا ہونا ہے at a subsequent date تو اس وقت بھی خان صاحب کے پاس یہ موقع ہے کہ وہ unconditionally apologize کر لیں اور اگر وہ کرتے ہیں this should be the end of the matter that اسلام آباد ہائی court must not proceed further آپ کی طرف آوں گا خان صاحب بار بار ذکر کریں کہ میں بڑا popular ہوں اور اداروں کو target کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہے یہ آئینی اداریں ہیں اگر آپ اس کے اوپر discussion کریں گے تو ایک ملک کے اندر یا ملک سے باہر جتنے بھی لوگ ہیں وہ تو اس کے اوپر انگلیاں ضرور اٹھائیں گے نا کیا کہیں گے popular تو وہ ہیں yes of course آپ کو ان کی history پتہ ہی was captain اور ان کی academic qualifications اور ان کی ایک جو history ہے وہ popular تو ہیں ایک leadership skills and qualities تو ان کے اندر ہیں تب ہی شاید پی ٹی آئی جیتی تھی اور تب ہی وہ اقتدار میں آئے تھے اب جو اداروں کو target کرنا ہے یہ بڑی زیادتی ہے کیونکہ دیکھیں پرائیم منسٹر تو وہ خود بھی رہے ہیں ساری چیزیں تو ان کی اندر ہی تھی نا اگر وہ سمجھتے تھے کہ ادارے خراب ہیں تو ان کو کس نے صحیح کرنا تھا انہوں نے خود نہیں تو کرنا تھا نا انہوں نے صحیح لوگ لگانے تھے انہوں نے اداروں کو صحیح کرنا تھا اب ایک پرائیم منسٹر خود بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ جی میرے اندر یہ ادارہ صحیح کام نہیں کرنا تو یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے اور ویسے بھی جو ادارے ہیں وہ independent ہوتے ہیں جیسے نیب ہے judiciary ہے police ہے آپ ان کو you can't put words in their mouth you know you can't give them guidance ان کو independent جو ان کے کام ہے جیسے FIA ان کو آپ independent آپ ان کے کام کرنے دیں لیکن لیکن I'm sorry to say کہ پی ٹی آئی کے دور میں بھی جس کی وجہ سے پی ٹی آئی کی credibility بہت زیادہ کم ہوئی ہے کہ اس وقت بھی یہ ہوا ہے کہ power کا جو ہے وہ زور ہوا ہے بہت سارے لوگوں کو ائرپورٹ سے arrest کیا گیا ہے بہت سارے لوگوں کو جی بہت سارے لوگوں کو اندر ڈالا گیا اور وہ ساری چیزیں بدلہ تاکر that I am going to fix them ایسے نہیں ہوتا بھئی if you are going to fix someone go through a due process یہ کوئی منوکی گورنمنٹ نہیں ہے آپ بادشاہ نہیں ہے کہ آپ نے order دے دیا اور سار کلم ہو گیا یا آپ نے کسی کو اس میں ڈال دیا جیل میں تو یہ تھوڑا سا جو ہے یہ کچھ weak points ہے پی ٹی آئی کے ویسے میں عمران کان صاحب کی بہت بڑی فین ہوں اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ پچھلی دو گورنمنٹ سے بہتر جو ہے وہ پی ٹی آئی تھی لیکن of course ہنڈرڈ پرسنٹ تو کوئی بھی perfect نہیں ہوتا تو we can't say کہ جی this is hundred percent government or this is hundred percent yes ان کے اندر leadership skills ہیں مگر اب جو اب جو ان کی یا تو پھر ان کی mental condition effect ہوئی ہے جب سے وہ prime minister ان کو ہٹایا گیا ہے اور I think so وہ اتنے زیادہ شاک میں ہیں upset ہیں ظاہر ہے انسان ہیں میں minister صاحب آپ کی طرف آوں گا آپ کو پتا ہے challenges بہت ہیں دو تجربے گار پارٹیاں نو لیگ اور people's party کی حکومت کر رہے ہیں challenges بڑھتے جا رہے ہیں معیشیت بہتر نہیں ہیں عمران خان کا ایک pressure ہے دباہ ہے election کے لیے عمران خان کی popularity کم ہوئی ہے جس طرح اداروں کے اوپر تنقید اداروں کے ساتھ لڑنا کیا کہیں گے minister صاحب آموہ گرھے ہیں جس طرح there are ہمارے فرنس منسٹر مکتا اسمائل صاحب دندہ کوشش بلے گئے ہیں آئی محس کے ساتھ ریز انیروشیٹ کرنے میں شکر ہے وہ ہو گئے اور اوپر سے بھی افرادز بھی آگئے ہیں بس حکومت کی ہی کوشش ہے کہ اس کو اکانوی کو تنر اراؤٹ کریں اور فیلال جو فرسٹ بھی پریوریٹی ہے کیونکہ لوگوں کو تک ہم ریلیف پہنچا ہے کیونکہ لوگ جو دروپ میں بیٹھے ہیں بندوں کی اوپر روڈز کی اوپر خود بھی اپنے کونسٹرنسی میں بیٹھوں تقریبا پچھلے بیس دن سے یہ ریلیف کا کام چلا رہے ہیں جہاں تک پہنچ پا رہے ہیں میرا گیار اللہ کارٹسٹک کشم ہو رہا ہے سب کے گھر پہنچو لیکن کوشش کر رہے ہیں لوگ وہ گراؤنڈ پتہ دیکھ رہے ہیں کہ بھی کوشش نہیں لگے رہے ہیں دن رات جتنا ہم سے ہو رہے ہیں ہم کر رہے ہیں عوام کے لیے آپ کو کیا لگ رہا ہے امیل صاحب یہ کوئی ایک دو مہینے کے اندر نہیں یہ جو ڈیزاسٹر ہے تک پانچ چھ مہینے کہا جاتا ہے کہ یہ پانی ہوگا اگلی فصل بھی نہیں ہوگی فصل بھی نہیں ہے گھر بھی نہیں ہے کچھ کیا کہیں گے بالکل اگزیکٹلی جی اسی طرح ہے باکسی جی اس طرح پانچ چھ مہینے تو خالی پانی ریسیٹ ہونے ملے گا لیکن جو انفرسٹرکچر تباہ ہوئے اس کو تو کئی سال لگیں گے جو آپ کے روڈ نیٹورک تباہ ہوئے ہیں اور جس طرح لوگوں کی جو ہیں اپنے سرکاری امارتوں کو نقصان پہنچ ہے جو انفرسٹرکچر کو تباہی آئی ہے وہ تو کافی سال لگیں گے اس کو دوبارہ اس کے لب اپ ٹوز ٹینڈ لانے میں جی سر بڑی مہربانی آپ نے ٹائم دیا آپ بیزی تھے کہیں آپ نے ٹائم دیا آپ کی بڑی مہربانی اور آپ نے اپنا پوائنٹ آف ہی دیا پی پلس پارٹی کا برسل صاحب یہ چیزیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے عمران خان کو عدالتوں کا سامنا تو کرنا پڑے گا کوئی بھی ہو سب نے عدالتوں کا سامنا کیا ٹائمیہ نواز شریف صاحب ہو چاہزہ داری صاحب ہو مریم نواز صاحبہ ہو فریال ٹالپور صاحبہ سب نے فیس کیا ہے عدالتوں کو اور عدالتوں کے پاس ہی گئے ہیں وہاں سے ان کو ریلیو بھی ملا ہے سب کچھ کیا ہے کہیں ہی نہیں ہے عمران خان صاحب ایک تو عدالتوں کی طرف آپ کو پتا ہے کہ وہ کسی بھی انویسٹیگیشن میں سامل بھی نہیں ہونا چاہتے ہیں جانا بھی نہیں چاہتے ہیں اسیمبلی کے اندر بھی نہیں جانا چاہتے ہیں اسیمبلی کے اندر سیاست کی جاتی ہے آپ کو پتا ہے کہ سیاسی فیصلے ہمیشہ سیاسی میدانوں میں ہوتے ہیں آپ کو بھی یہ پتا ہے عمران خان میں حوصلہ نہیں ہے آپ پوزیشن سوال لیکن ایک complete analysis تھا in its form form and I completely agree with it کہ اس وقت تو خان صاحب وہ بچے بنے ہوئے ہیں جو آؤٹ ہو جاتے ہیں تو وہ اپنا بھلا لے کے کہتے ہیں میں گھر جا رہا ہوں میں اب نہیں کھیلوں گا جب تک مجھے واپس بیٹنگ نہیں دو گے تو مجھے پرائیم نیسٹر بنا ہوگے تو آگے کوئی بات ہوگی ورنہ میں یہ سیاست میں میں کسی سیاسی institution کو استعمال ہی نہیں ہونے دوں گا اور جس حد تک institutions کو blackmail کر سکتا ہوں تو اس حد تک میں institutions کو blackmail کروں گا نئے سے نئے narrative نئے سے نئے conspiracy theories لیکن وہ ایک بڑا ایک عجیب phenomena ہے اور وہ phenomena یہ ہے کہ ان کا ایک ایسا die hard follower ہے ان کا ایک ایسا cult ہے کہ خان صاحب اگر let's say کہ وہ آج یہ بھی کہہ دیں کہ پاکستان کے دو ٹکرے ہو جانے چاہیے تو ان کا ایک جو cult ہے وہ اس کو بھی defend کرے گا خان صاحب کی popularity کہیں نہیں جاری he is still the most popular leader in پاکستان that goes without saying اور لوگ رشتوں کا خیال نہیں کر رہے ہیں اس وقت لوگ دوستیوں کا خیال نہیں کر رہے ہیں آپ اسے بہتر جانتے ہیں trolls جو ہیں وہ باہر نکلے ہوئے ہیں اور خدا نہ خواستہ آپ خان صاحب کو کسی چیز پر criticize کر دیں تو دس بیس اسی وقت trolls آ کے آپ کو پڑ جاتے ہیں ایک ایک narrative وہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس narrative کو بنانے میں وہ کامیاب بھی ہو گئے ہیں تو یہ جو mature باتیں آپ کر رہے ہیں کہ سیاسی میدان کے اندر سیاست کو لرا جائے پارلیمنٹ کے اندر آیا جائے حکومت سے بات چیت کی جائے election کی کوئی date لی جائے باقی اداروں کے ساتھ تعلقات اچھے کیے جائیں عدلیہ کے ساتھ نہ لرا جائے فوج کے ساتھ نہ لرا جائے election commission کے ساتھ نہ لرا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ that day of reckoning has to come someday but today is not that day اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ خان صاحب جو ہیں for the time being pti کی جو strategy ہے جس طرح سے وہ popular ہو رہے ہیں وہ اسی road پہ چلتے رہیں گے مگر مسئلہ یہ ہے کہ آپ جتنے مرضی popular ہو جائیں unless آپ ریاست کے ساتھ ہیں آپ ریاست کے اندر حکومت نہیں بنا سکتے ٹھیک ہے entire state میں آخری بس جملہ کہہ دوں برے برے جو ہے وہ تین مار تیس مار خان آئے ہیں لیکن جو ریاست کے خلاف رہا ہے وہ کبھی حکومت میں نہیں رہا آپ کو بتا ہے کہ ریاست کے ساتھ نہیں لڑا جاتا ریاست بڑی طاقتور ہوتی ہے cult following بڑی خطرناک ہوتی ہے کیا کہیں گے جی میں یہی کہوں گی جیسے انہوں نے بیریسٹر صاحب نے کہا لیکن ویسے دیکھیں ہوئی عمران خان صاحب کے ساتھ بھی زیادتی ہے you know ان کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی ہے like you know he was trying to bring change he was trying to reform he was doing improvements اور جو کچھ بھی ہوا ان کو ناہل قرار دینے کے لیے وہ تو پہلے ہی کہتے تھے نا کہ سب چور اکھٹے ہو جائیں گے and ویسے ہی ہوا تو زیادتی ان کے ان کے ساتھ بھی ہوئی ہے کہ ان کو جس طریقے سے ہٹایا گیا اور پھر elections میں جو بھی shortcomings ہوئی ہیں اس کے بعد پی ٹی آئے پنجاب میں جیت گئی تو یہ بات ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ جی پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی جی یہ بہت شریف اور بہت like you know یہی باتیں پی ایم ایل این پہلے اداروں کو target کیا جاتا تھا اور you know ان کے top leaders نے اداروں کو target کیا اور even ان کے جو main leader ہیں انہوں نے خود بھی تو اب وہی چیزیں جو ہیں وہ عمران خان صاحب actually repeat کر رہے ہیں تو i think they should he should learn from from the past کے جن چیزوں کو وہ اس وقت oppose کر رہے تھے اور جس جو ان کی strategy تھی جس پہ انہوں نے stand یا تھا وہ اب خود نہ deviate ہوں اسے ھیک ہے برسے صاحب میڈم کے اس جواب سے تو میں آپ کو آئینی طریقہ تھا تحریک عدم اعتماد ہے کہ آئینی طریقے سے ان کو نکالا گیا کیونکہ ان کی گورنمنٹ بھی جو اتحادیوں کے ساتھ ہی ایم کیوں بلوچہ سانوہ باڑی جو اس کو باپ بھی کہتے ہیں وہ مل کے انہوں نے گورنمنٹ چلائی وہ دونوں اس طرف چلے گئے ان کی گورنمنٹ گر گئی آئینی طریقہ تھا اب یہ کون سی سازشی چار سال میں آپ کو کوئی بہتری نظر آئی بہتری کی طرح ملک جاتے ہوا جارا ملک کے اندر اکانومی بہتر ہوئی لوگوں کو گھر ملے لوگوں کو نوکریاں ملی کیا کہیں گے جب میں سر دیکھیں کوئی کس کی پرفارمنس اچھی تھی اور کس کی بری تھی یہ ایک ایسا کمنٹ ہے جو سبجیکٹیو ہے کوئی کہے گا کہ ان کی اچھی تھی کوئی کہے گا اور دونوں پولٹیکل سائٹ کے دونوں سائٹ پہ دونوں آئلز پہ آپ کو لوگ ملتے ہیں جو اپنی اپنی پولٹیکل سیمپتیز کے مطابق لوگوں کو ڈیفینڈ کرتے ہیں لیکن what you've already said i don't think there is much to add to that that جو ان کو نکالا تھا وہ ایک constitutional طریقے سے نکالا تھا article 95 of the constitution of Islamic Republic of Pakistan is very clear اور اگر کسی نے زیادتی کی تھی تو وہ ان کے deputy speaker نے کی تھی جس نے جو ہے وہ resolution ہی فائر کر دی یعنی parliament یہ decide نہیں کر سکتی کہ prime minister رہے گا یا نہیں رہے گا پھر اس کو لٹکا کے رکھا رات کو 12 بجے تک لے گئے تو لیکن یہ ہے کہ انہوں نے ایک یعنی اس چیز کو لیتے ہوئے جو انہوں نے ایک narrative پی ٹی آئی نے بنا دی ہے اگر آپ زیادہ تر لوگوں کو دیکھیں تو ان کی پی ٹی آئی سے سیمپتی موجود ہے اگر آپ میں 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 تو اس بات کو سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نیچے کسی آہ روڈ پہ چلتے ہوئے آدمی سے پوچھیں گے کہ یار وہ جو resolution of no confidence تھا اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے تو وہ کہے گا دیکھیں امریکیوں سے پیسے لے کر اور ان چوروں نے اور کرپ لوگوں نے خان کی حکومت گرا دی وہ narrative تو اس نے ایک بنا دی ہے حالانکہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ سمپل ایک numbers game تھی جب تک numbers پی ٹی آئی کے پاس تھے تو وہ خود خان صاحب آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا میں vote of confidence لوں گا اور کسی نے پوچھا کہ اگر وہ vote of confidence میں کامیاب نہ ہوئے انہوں نے کہا تو میں گھر چلا جاؤں گا جس دن پارلیمنٹ کا confidence نہیں ہوگا اس دن میں وزیراعظم نہیں روں گا لیکن جب وہ numbers واقعی shift ہوئے اور numbers shift ہو کے opposition کے پاس چلے گئے people's party noon league مل گئی اور اتحادی آپ کو پتا ہے کس طرح اب بے شک وہ ایک phone call پہ ملے تھے میں اور آپ تو یہ بات جانتے ہیں اور جو کہہ ہو چاہتا ہے امران خان کو بھی phone call پہ گئے ہوں گی ہاں ظاہر ہے یہ تو people's party noon league چیختی رہی ہے چار سال وہ خود کہتے رہے ہیں کہ ہم کسی کے کہنے پہ ادھر تھے اور کسی کے کہنے پہ ادھر ہیں لیکن خان صاحب کو ایک چیز کا credit بھی بڑا زبردست جاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ ایسا انہوں نے کہانی کو جورا امریکی سازش سے اور خط سے اور وہ وفاقی جو وہ تھا اور عدالت کا فیصلہ خط کے بارے میں بھی کیا ہے آپ کو پتا ہے تو آپ اس طرح سے انہوں نے جورا کے لوگوں نے ججز کی تصویریں لگا کے آپ نے تو سارا کچھ دیکھا ہے کہ کیا کیا ہوا تو سوشل میڈیا کے ذریعے وہ پریشر ڈالنے کی کوشش تو پوری کرتے ہیں تو یہ تو ان کا ایک credit what a brilliant political mind کہ انہوں نے یہ ایک numbers game کو انہوں نے حقیقی ازادی اور امریکہ کے ساتھ جنگ سے تناسب کر دیا وہ ایک الگ بات ہے کہ despite the fact کہ امریکہ سے آپ کے بڑے strong foreign relations ہیں اور وہ national security کے اس کے implications ہیں اس کے economic implications ہیں اس کے strategic implications ہیں ان تمام چیزوں کو مدد نظر رکھنا چاہیے ایسی کوئی بات کرتے ہیں لیکن پھر ایک discredit بھی ہے اور وہ discredit یہ ہے کہ وہ ایک کہتے ہیں نا روتو بچہ وہ پی ٹی آئی نے ایک روتو بچے والا character جو ہے وہ اپنا لیا بجائے اس کے کہ وہ اپنے numbers کو اور strong کرتے پہلے announce کر دیا ہم parliament میں نہیں بیٹھیں گے اب خود میں تو اسی دن آپ کے پاس آیا تھا میں نے کہا تھا کہ ان میں سے آدھے لوگ نہیں استیفہ مانیں گے اب دیکھیں نا ایک ایک بندہ جا کے کہہ رہا ہے کہ میں نے تو استیفہ نہیں دیا ہو تو راجہ پرویز اشرف کے سامنے کہتے ہیں میرا سائن ہی نہیں ہے میں نے تو کون اپنی seat چھوڑ کے جاتا ہے تو there was some foolish decisions involved but overall i think public narrative میں تو پی ٹی آئی نے جس طرح یہ resolution of no confidence کو سپریم court کا فیصلہ آیا کسی نے نہیں پڑا یعنی paragraph 4 سے لے کے 13 تک سارا انہوں نے خط کا post martem کر دیا لیکن the man on the road the man on the وہ ایک ہمارے law میں ہوتا ہے the man on the clap ہے مومنی بس میں اس کو پاکستان perspective میں کہتا ہوں the man on the w21 کورنگی بس وہ the man on the w21 بس وہ یہ بات وہ سپریم court کا فیصلہ پڑھنے کو تیار نہیں ہے وہ جو cipher ہے اس کو دیکھنے کو بھی تیار نہیں ہے وہ foreign جو office ہے اس کی explanation کو دیکھنے کو بھی تیار نہیں ہے وہ dg isbr کی بات ماننے کو بھی تیار نہیں ہے وہ کہتے ہیں یہ کون سی مداخلت ہے جس میں سازش نہیں تھی تو وہ کسی کی بات سننے کو تیار نہیں ہے ان کو صرف یہ پتا ہے کہ امریکہ بہادر نے مل کے خان بہادر کو ہٹایا ہے اور ہمارے یہاں پہ جو corrupt ہیں اور چور ہیں جس کی وجہ سے ملک آج تک اس position میں آیا ہے اس کو پیسے دی ہیں ڈالرز دی ہیں اور خان جو ہے وہ کذافی ہے اور صدام حسین ہے اور وہ اسامہ بن لادن ہے اور وہ ملہ عمر ہے اور وہ پاکستان کو حقیقی ازادی دلائے گا تو میں یہ یہ ایک break کا time کا break کے بعد آتے ہیں میڈم کی طرف آئیں گے عمامی مفادات اور break کا time کا break کے بعد آتے ہیں ویلکم ایک ناظرین آپ کی طرف آگوں فوضیہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ عمامی مسائل جو ہوتے ہیں قومی مسائل جو ہوتے ہیں ملک جو ہوتا ہے بڑا اہم ہوتا ہے یہ جب سیاستدان ہوتے ہیں ان کی بھی پرائیٹیز تو عمامی مسائل تو نہیں ہوتے قومی ایشیوز تو نہیں ہوتے ذاتی مفادات ہوتے ہیں ذاتی مفادات کوئی بھی ہو اب ٹی ٹی آئی بھی تو ایک عمران خان بھی تو روایتی سیاستدان ہے نا کیا کہیں گے بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں ایکچلی جو سب سے بڑا ڈراؤ بیک تھا نا پی ٹی آئی کے فور یئرز میں یس دے وہ ٹرائنگ ٹو آہ یو نو کومبیٹ کرپشن انہوں نے جیسے بے نظیر انکم سپورٹ میں دیکھا کہ کرپشن ہو رہی تھی ان کو اپنے آہ سپرویجن میں لیا اور وہ ساری چیزیں انہوں نے سوٹ آؤٹ کی آہ لیکن جو عمامی مسائل تھے نا وہ کم نہیں ہوئے کہیں پہ بھی لائک آپ دیکھیں انیمپلائیمنٹ جو ہمارے ملکہ سب سے بڑا مسئلہ ہمارے ملکہ بھوک ہے ہنگر وہ وہیں کا وہیں پڑھاوا ہے انیمپلائیمنٹ ہے ایڈوکیشن ہے لائن آرڈر ہے یو نو لوٹ آف ایشوز تو انفرشنٹلی کوئی بھی پالیٹیشن یہ نہیں سوچتا کہ ہم سب مل کر جو ہے وہ ان مسائل پہ توجہ دیں اب آپ جیسے دیکھئے کہ فلرڈ آیا ہے اور وہ بات کر رہے تھے انفرائیسٹرکچر کو لگے گا بہت ٹائم کرنے میں سندھ میں تو ویسے پہلے ہی تباہ تھا انٹیریئر سندھ میں تو اب اس کو تو پتہ نہیں دو سو سال لگ جائیں گے اور اب تھوڑی سی سندھ گورنمنٹ جاگی ہے اب ذرا وہ بھی اتنے سارے فلانتھروپسٹ اور اتنے ڈونیشنز جمع کرنے کے باوجود جو بڑے بڑے اداروں نے فنڈنگ کی سندھ گورنمنٹ نے خود اپنے پاس سے تو نہیں کیا like of course they are collecting funds and they are doing it but unfortunately جو غریب آدمی ہے نا اس کے اوپر تو کسی نے بھی توجہ نہیں دی either غریب کو انصاف مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا جبکہ آپ کو پتا ہے article 38 d ان کو زیادہ پتا ہوگا وہ یہ کہتا ہے کہ food and shelter state کی ذمہ داری ہے تو ہمارے جو ہمارے country میں تو آپ کو پتا ہے کہ وہ دو retired officers بھوک سے اپنے گھر میں مر گئے تھے ملیر میں آپ نے سنا ہے نا وہ case کہ وہ اتنے سفید پوش تھے کہ ان کی ان کو جا کے مانگنے کی حمد نہیں ہوئی اور وہ بھوکے مر گئے so this is the scenario ٹھیک ہے عمران خان صاحب کی leadership ان کا charismatic personality جو ہے وہ ایک اپنی جگہ followership اپنی جگہ ٹھیک ہے وہ پورے social media پہ چھائے رہتے ہیں لیکن وہ کہتے تو ہیں کہ میں نے یہ کہہ دیا ہے یہ ہو جائے گا ان کے tweets ایسے تو ہیں لیکن وہ ground پہ وہ چیزیں implement ایس سچ ہوتی ہوئی نے نظر آئیں جس کی وجہ سے بہت زیادہ disappointment ہوئی ہے بہت سارے پڑے لکھے لوگوں کو اب غریب طبقہ میں نے دیکھا وہ چھوٹی سی بچی ان سے مل رہی تھی اور جا کے کہہ رہی تھی امریکی غلامی نامنظور imported حکومت نامنظور اب اس بچاری بچی کو کیا پتا کہ اس دو ورڈز کے پیچھے کیا politics چل رہی ہے اور آگے ان بچوں کا کیا future ہے آپ مجھے بتائیے ان بچوں کی تو ہم تربیت صحیح کری نہیں رہے مطلب نہ کوئی parents کے لیے program ہے یہاں پہ کہ parents کو بھی parenting سکھائی جائے نہ کوئی awareness بچیوں کے لیے program ہے education system تباہ پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ بچے قوم کا مستقبل بنیں گے ارے بھائی وہ کرمنال ہی بنیں گے بڑے ہو کر جن کی تربیت ہی آپ نہیں کر رہے جن کو آپ opportunity تین چار یوٹیوبر کو بلا کے meeting کرنے سے اور business opportunities دینے سے ملک تھوڑی صدرے گا سر ملک نہیں صدرے گا جب تک policy کو continue ہی کرنا چاہیے معیشت پرائیٹی نہیں ہونی چاہیے اور ملک اور عمام پرائیٹی نہیں ہونی چاہیے کیا کہیں گے sir i believe ke to be very honest the concept of pakistan is a welfare state and qaid-e-azam muhammad ali jenah ان کی آج برسی بھی ہے تو انہوں نے جو constituent assembly کو جو speeches ہیں وہ اگر آپ نکال کے دیکھیں so it was about the welfare of the human kind whether that common folk was the muslim or hindu or christian or whatever that had nothing to do with the state what it had to do with the state was their welfare and i think that is where we are lacking yes بڑی مہربانی آپ دونوں کی جو ملکی صورتحال ہے آپ کے سامنے ہیں جس طرح قائدہ محمد علی جنہ نے کہا the welfare state وہ ہوتی ہوئی ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے پاکستان کے آئین پہ کتنا یہ ایسی مقدس کتاب ہے جو ہر دور میں قتل ہوتی رہتی ہے اس کے اوپر کتنا implement ہوتا ہے آپ کو پتا ہے ذاتی مفاتات سیاسی مفاتات اتنا بڑا disaster ہے آج سیاستدان اس قومی issue پہ نہیں ساتھ ہوں گے جس میں national efforts کی ضرورت ہے تو کب ساتھ دیں گے اسی کے ساتھ دیجاز اللہ